سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس پیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے سبہان اللہ یہ کوئی اپنی عمد نہیں ہوتی یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور بابا صاحب نے بڑی کمال ایک بات ارشاد فرمائی تھا آپ فرماتے ہیں جو یار فرید چاہ کرم کریں جو یار فرید چاہ کرم کریں اہبا والے اندھے متھیلہ لڑی ہیں سبہان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھیں کیونکہ دوپیر کو فیصلہ بات جامعی رزویہ میں ادستاز بندی کا جلسہ تھا میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کئی بھی دین کا کام ہو رہا ہے تو چلو ہم نے اپنا حصے ڈالنا ہوتا ہے تو ہمارا ایک فرشہ ڈول تھا اس کو مانگے لے گئے تو پھر یہ بچے بھی جمعے کو آگئے تو دیکھیں یہ ہمارا تو کام ہی ہے یہ بس ڈر لگتا ہے تو پتہ نہیں کہ جائیے تو نکلے گی بس یہ ڈر لگتا ہے باقی نہیں کوئی معاملہ کہ نکیب کیسا ہوگا ناتخان کیسا ہوگا تو بس اب یہ ڈر تھوڑا لگتا ہے تو ہم پھر تھوڑے سے محتاط ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب آل سنت میں کون کون سے رنگ گھولے جا رہے ہیں رافضیت کی سنداز سے آل سنت میں سرائط کرتی جا رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کیمری لگی ہوتے ہیں کوئی ایسا مصرہ بول دے کوئی ایسا فکرہ بول دے پھر ہماری لیے بڑی مشکل بن جاتی ہے تو اس لئے ہم بھی تھوڑے محتاط ہیں ٹائم دینے کے حوالے سے کیونکہ کچھ ہوئے کہ کسی نے کوئی اس طرح کا مصرہ پڑ دیا پھر آگے سے پرچی آگئی جی آپ اس حوالے سے بیان کریں تو پھر وہ حالات یہ ہوتی ہیں جو کریے تو مریے تو نہ کریے پھر مریے نرے تکبیر نرے تکبیر نرے تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم حقان اللہ تعالیٰ بلکلام المجیم ویلذی نحنن اشدوهم قدلی صدق اللہ علیہ وآلہ 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 صدق رسولہ نبیل کریم رب شرلی صدریل سلیم احلالبودتا مللسانیم صدق اللہ علیہ وآلہ 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 صدق اللہ علیہ وآلہ 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 صدق اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ آپ کو سلامت رکھے اب آپ نے میری بات کا جواب دینا ہے آپ کے درود کی آواز بلانتی کے نارے کی نہیں تو پھر غلط ہے نہیں ٹھیک ہے پھر یہ غلط ہے آپ کے درود کی آواز آپ کے نارے کی آواز بلانتی ہے اور دیکھو زیر جی میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی کو اموشنل بلیک میل کروں یہ جو آپ کے نارے ہوتے ہیں آپ اس وقت اموشنل بلیک میل ہوئے ہوتے ہیں آپ کو نقیر صاحب نے کوئی بڑا سا خواب دکھایا ہوتا ہے تو آپ پھر اس خواب سے متاثر ہو کہ وہ نارا مار دیتے ہیں نہیں کوشش کرو کہ آپ کے درود کی جو عواز ہیں وہ آپ کے نارے سے بڑے ہیں کیونکہ نارے کے لیے تو اس طرح کی کوئی آئیت موجود ہی نہیں ہے جس طرح کی آئیت درود کے لیے موجود ہے اور یہ میں آپ کو حق اور سچ کہہ رہا ہوں آپ کو خود نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی معفلوں میں کتنے آپ کے دشمن بیٹھے ہوتے ہیں کتنے جاسوس بیٹھے ہوتے ہیں فرانس کا جاسوس، انڈیا کا جاسوس، اسرائیل کا جاسوس، امریکہ کا جاسوس آپ جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ سم کو جانتے ہیں بیٹھتے ہیں، بقائدہ بیٹھتے ہیں تو پھر آپ بھی ہائیں کارٹو سکانات کو لوٹ کیا جاتے ہیں اچھا جو درود پرندی باری یہ نے پلاکی کیتا ہے ککوی نہیں کیتا ہے اسی لیے تو درود اتنے دلیر ہو گئی یہ تو ان کی جرود کہ وہ محبوب کا خاکہ بنایا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اب ان تلوں میں تیل نہیں رہا کوئی وہ بابا خادم اسے ہیں تھا وہ بھی گیا ہے یہ پتر ہماری کمزوری ہے ان کو دور کریں ان کو دور کریں میں تو ہمارے جو کیا کہتے ہیں نقیب صاحبہ نے ہمارے در تو نقیب پڑے سادھے تھے اللہ سارے نقیبوں کو اسی طرح سادھا کر دے باقی تو ہمارے جو نقیب ہیں وہ تو محبوب کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں آخری بندے نے جنتے کہاں دے گئے تو ابھی واپس آ جنتے ہیں ہمیں نقیب کو پتہ نہیں کہاں چھوڑ کے آتے ہیں کتنے دن ہمیں واپس آتے ہو لگتے ہیں ہمتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں بندے کو تو یہ کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے بس آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں یہ کیفیت عطا کریں کہ جیسے حضور نبی علیہ السلام کا نام ہے ہم سارے دیوانے ہو لیں ہمارے نعرے بھی بلان دوں لیکن ہمارے درود کی آواز ہمارے نعروں سے بھی بلان دوں ٹھیک ہے؟ اس انبتوں کا دھیان رکھنے باتا کہ یہاں کوئی اٹلی کا کو فرانس کا کو سپین کا کو جرمنی کا کوئی جناب آسٹریلیا کا کوئی اسرائیل کا کوئی انڈیا کا کوئی جسوس بیٹھا بھی ہے تو وہ پیچھے یہ ہی رپورٹ کرے نہ پئی جو کہ اللہ نے نبی علیہ السلام دی فیر ہے کھاکھنی جویل دی ہے سبحان اللہ خیل کرنے کا یہی مسئلہ کیا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھ 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 رہے ہیں سبحان اللہ اور یہ آپ یاد رکھیں یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اس پر بقاعدہ حدیث موجود ہے کہ صرف پڑھنے کی نہیں تو کائی نہیں کہا یہ نہیں صرف آیا کہ جی پڑھ نہیں ہے بلکہ حضور نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں او انتہ مجنون اس طرح ہم پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھیں کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے یہ دیوانہ ہو گیا ہے تو صحیح بتاؤ ہے ہم میں کوئی دیوانگی کوئی بھی یہ دیوانگی ہے اس لیے یہ دیوانگی ہے واپس اللہ کیونکہ علامہ محمد اکبار رحمت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے اس کو لکابیل نہیں بنا گیا ہے اس وقت تالے سنت کے سٹیجوں کا بہت برا حال ہے خوش آمدے ہیں بس خوش آمد خوش آمد خوش آمد خوش آمد جو کر رہے ہیں تو جو کر رہے ہیں جس کی ہو رہی ہے کم از کم وہی بول پڑے چل پا جی منو جو ہے وہی رہن دیکھ رہے ہیں تو منو کی بڑا جنرل لگا پڑے خوش آمدے ہو رہی ہے لیکن اکبار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مجھ سے اس کو لکابیل نہیں بنا گیا اور پھر اقبال نے بڑی سچی بات کہی تھی اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ عشق میں رہی شوہیاں حضرت ناد خان کے اوپر کوئی دس بارہ تھدیاں پھینک دینا تو کوئی دلیری نہیں نہیں ہوئی ہے وہ تو سارا گاؤں بھی دیکھ رہے ہیں کیمرہ بھی لگا ہوئے ہیں سارے وحدیں بھی لہ ہوئی بڑا عشق مصطفی مزہ تو تب ہے تیری پانچ عوقت کی نماز میں سے کوئی نماز نہ چھوٹا کوئی دلیری ہے مقصد یہ ہے تیرے موہ پہ سنت کے مطابق پوری مقدار میں داری ہوئی ہے یہ تو کوئی دلیری نہیں ہے ہم تو اسی کوئی دلیری سمجھ رہے ہیں وہ معافل کروا دی وہ واوی نوٹ ٹھینکی اور بس جی وہ اگر یہ دین ہوتا تو پھر امام حسین پھر کربلا کیا کرنی ہے وہ بھی نانا جان کے دربار بیٹھ کے معافل نہیں کرواتے لیکن آپ نے آکے بتایا کہ نہیں یہ دین ہے یہ دین نکل کر ہان کاہوں سے ادا کر رسمی اور بقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میں وہ اپروانہ ہوئے کربلا ہی وہ اللہ کی نہیں اور کوئی انہیں سمجھے کہ حضرت کو پتا نہیں تھا کہ وہاں کیا ہونے آپ کو سارا کچھ ہی بتاتا لیکن وہ آپ کا مسئلہ کیا تھا جیو میرے دکھوئے چرادی میں سوکنو چلے پاؤں تھے مسئل کے حسین تھا آپ کو سارا ہی بتاتا سب پتا تھا یہاں تو تفسیر ہے روح البیان اس میں لکھا ہے کہ جب اللہ جللہ شاہ نے حضرت سیدنا سلیمان اللہ نمیجین علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی ہمائیں جنات چرین پرین آپ کے تابع کر دیئے گئے تو جو آپ کا پہلا دن تھا دربار میں پتا تو تھا سارا لیکن بھئی یہ ایک رانگ ہے نا اللہ کے آپ نے سب کو بلایا اور آپ نے سب کو بلا کے کہا بھئی جو جو تمہیں اللہ نے طاقت عطا کر رکھی ہے نا سارے مجھے بتاؤ تاکہ یہ بات میرے علم میں موجود ہو کہ میرے لشکر میں کیا کیا صلاحیتے رکھنے والے موجود ہیں سب نے اپنے اپنا بتا ہے وہ تفسیر میں لکھا کہ سب سے انٹ پہ نا خود ہود نے ارز کی اس نے ارز کی حضور مجھے اللہ نے یہ طاقت عطا کی اگر میں آشما کی بلندیوں پہ بھی کھوڑ رہا ہوں تو زمین کے نیچے پانی مجھے نظر آتا ہے باپ کی بارگاہ میں یہ ارزی پیش کروں گا کہ حضرت ادھر پانی ہے ادھر خدا ہی کریں تو تفسیر میں لکھا ہے کہ قبلے نے اتراز کر دی اس نے ارز کی حضور چھوٹ بولد ہے آپ نے فرما ہے تو میں کس طرح مطلب ہے اور ارز کرتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اسے پوچھیں کہ یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اوڑ رہا ہوں تو زمین کتنی موٹی تا ہے کہ نیچے مجھے پانی نظر آ جاتا ہے تو اس کو پوچھیں اس کو جال نظر نہیں آتا جو شکالی نے دانے کے نیچے لگایا حضرت سلمان علیہ السلام نے حدود سکا کہ اس کو جواب دو تو اس نے ارز کی اللہ کے نبی علیہ السلام نظر تے جال بھی آنڈا ہے لیکن آڈر پسند آیا آنڈا ہے آڈر آ چکا تھا کہ آج عشق کا امتحان ہو گا ہے پتہ سارا تھا ایمام کو کہ وہاں کیا آنڈا ہے میرے ساتھ کیا آنڈا ہے حضرت علیہ السگر کے ساتھ کیا آنڈا ہے حضرت علیہ اکمر کے ساتھ کیا آنڈا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اس پر ہی بتاتا ہے لیکن کیا تھا جیو میرے دو خوچے راضی میں سوکنوں باتیں حضرت علیہ السلام ہم سے اتنی اتنی بڑی سن لو ہم سے چار بال تو رکھے نہیں جاتے ہیں باتیں ہم سے سن لو جتنی سننی ہے چار بال تو ہم سے رکھے نہیں جاتے ہیں یہ جاند سٹاکی کی ٹوپی ہے یہ بھی ہم ان کے کہنے پر صرفیں نہیں رکھ سکتے ہیں باتیں ویسے ہم سے جتنی مردی سننے تھے میں یہاں ہوں پتر آج بڑا سستا سودہ جائے دیکھ جاؤں نہیں ہوں میں آپ سب بچوں سے کہا ہوں آج پتر بہت سستا سودہ ہے سودے مہنگے تو انہوں نے کیئے ہیں بدر والوں نے تو عہد والوں نے کیئے ہیں آج تو گھلی کوئی نہیں ہے ہمارے سیالکورٹ میں بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں انہوں نے لوئے لے چندے چھبے نہیں آتے آج مکھڑ میں نہیں کھانا جائے اب تو مکھہ نہیں مجھے کیا لگا ہے پھول لے کے آئے تھے میں نے بچوں کو منع کر دیا یار ناپ سوٹی ہے میرے تھے ہار میں نے نہیں بچوں کو پہنا مجھے کیا لگ گیا ہے لگا کچھ بھی نہیں ہے صرف ان کے نام کی برکتے ہیں کو پاکستان میں مولوی صرف بابا جی خادم حسین تو نہیں تھے بڑے مولوی ہیں لیکن بابا جی خادم حسین سے سب نے کیوں محبت کی ان کی وجہ سے کی یہ بھارے ہیں بہنگی سودے دونوں نے کی ہیں میں بڑے دکھ سے بچوں سے کہا کرتا میں کہتا ہوں یار وہ کیا گیا ہے آج کلینوں پہ بیٹھ کے بھی ہم سے نہیں پڑا جاتا یاد کرو ہم حضور نبی علیہ السلام کے حضرت بلال کو جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹھ کے لیٹھا ہم سے تو کلینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑا جاتا آپ نے کوئلوں پہ لیٹھ کے بھی اہد اہد کے نارے مارے ہیں یہ بڑا سستا سودہ ہے اس لیے میرے بزرگ میرے سیدی آپ فرمایا کرتے تو یہ سنگیہ اے کاکھر آکھل ہے مجابی ہے نا مہاری سے آلکھوٹ کی آپ فرمایا کرتے تو یہ سنگیہ اے کاکھر آکھل ہے تو کسی نیرز کی حضور کی ہوئی اے کاکھر آکھل ہے آپ نے فرمایا کل تیرہ بھی کاکھر ہے جائے گی یہ تو کتر یہ تو دنیا خواب ہے نا ایک یہ خواب ہے حضرت عزرائیل علیہ السلام میں آکے ہمیں اس خواب سے جگہ دینا پھر کچھ بھی نہیں رہنا میری پہلی میرا ٹریکٹر میرے گنے میرے پٹھے میرے ڈنگر میری کنک میری منجی میرا اسٹالہ میرا باجرہ کچھ بھی نہیں ہونا چل میاں اتھے حملہ دے ہونے نے نہ بیڑے کس سے نہیں تیری ذاہت مچ گل نہیں مک جنی یہ باتیں یہاں کی ہیں جی میرے کل اینی پہلی ہے تھوڑا کرنا سانو کدھے سنے ہے در کل اینی پہلی ہے ساں میں صرف ہے دسو پائنٹ ٹائم نماز پڑھی ہو کے نہیں پڑھی ہے خواب خیال اور مولانا روم نے اس کو بقیدہ لکھا بھی ہے آپ فرماتے ہیں یہ ہماری تاریخ کا کریکٹر ہے شیخ چلی میں سمجھتا رہا بڑی دیر کہ یہ خیالی کریکٹر ہے یہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ بقیدہ ایران میں اس کی قبر ہے تو اس کا یہ تھا یہ اینگ بیٹھے بیٹھے نے پوری دنیا بنا دیتا تھا خواب و خیالوں میں وہ ایک دن بیٹھا ہوا تھا کسی شخص نے انڈے خریدے اور انڈوں کے ساتھ نے اس نے کچھ اور سامان بھی خریدہ تھا باقی سامان تو اس نے خود اٹھا لیا انڈے اٹھانے کیلئے اس نے شیخ چلی کو ہائر کیا پیسے پہ نا یا بھئی تو مجھ سے دور تکے لے لے اور یہ انڈے میرے گھر چھوڑا وہ جناب اس نے وہ انڈوں کا سر پہ رکھا اور شروع ہو گئے خواب یہ دور تکے ملیں گے اس کی میں مرگیاں خریدوں گے مرگیاں پھر انڈے دیں گے پھر ان انڈوں سے چوزے نکلیں گے وہ بھی مرگیاں اور مرگے بنیں گے پھر میرے پاس اتنی مرگیاں اور مرگے ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی پھر میرے پاس اتنے پیسے ہی آئیں گے پھر میں گھر خریدوں گا پھر میں شادی کروں گا پھر میرے بچے ہو جائیں گے ایک دن اپنے سین میں میں دوپیر کے وقت بیٹھا ہوں گا میرے بچی آپس میں کھیل رہی ہوں گے وہ آپس میں لڑ پڑیں گے میں ان کو چھوڑاؤں گا وہ نہیں چھوڑیں گے پھر میں ان کو ایک زور سے تھپڑ لگاؤں گا جب اس نے وہ خوابوں خیال میں تھپڑ لگانے کے لیے حادث طرح کیا وہ انڈے نیچے گر کے ٹوٹ گئے اور اس کی انڈے ٹوٹیوں اس نے پکڑے گا یہ کیا کیا میرے انڈے ہی توڑ دی ہے اس نے کہا تینو انڈے ہیں دی پہی میرا سارا کارڈ اٹ گئے یہ حضرت اسی طرح ہی ہے یہ حضرت عزرائیل اللہ علیہ السلام نے آگے جگانا ہے نا تکیڑا کیڑیاں ککڑیاں تکیڑا کار تکیڑی بڑی تکیڑے بچے تکیڑا یار تکیڑا سجن تکیڑا بیلی تکیڑی پپل پارٹی تکیڑی نون لیگ تکیڑی تکیڑی ٹی ای ایل ککھ بھی نہیں ہوا اسی لیے تو بابا صاحب فرماتے ہیں نا آپ فرماتے ہیں ایک فریدہ مٹی پھلی یہ شیشے کے دھوکے میں نانا کبھی صوفیہ کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے کوٹ پا گیا ہے نا سمجھئے کہ میں بتا نہیں کیسا اوکار لگ گیا مذرک فرماتے ہیں اگر اپنی اصل دیکھنی ہے تو لیٹرین میں بیٹھ کے دیکھ کہ تُو کتنا گندہ ہے اور تیرے اندر سے کیا کیا نکل رہی ہے دیکھو نا حضرت عزرائیل سارے گوھر کرو کہ آج سوکت ہم سب کی آنٹوں میں پخانہ نہیں کیا ہم سب کے مسانے میں پشاپ نہیں کیا ہم سب کے پپڑوں میں بلغم نہیں کیا ہم سب کہ پتے میں سفرا اور تلی میں سودا اور یہ وینوں میں خون گردش نہیں کر رہا یہ تو کبلہ میں اکثر سوچنا ہوں پتہ نہیں مالک نے اتھے کیا ٹکلہ آڑے ہے کیا وہ باہر نہیں آنڈی ہے یہ پتہ نہیں اکی لاشڑے ہیں کہ وہ آنڈرہ دی باہر نہیں آنڈی پپڑے آنڈی بلغم دی وہ باہر نہیں آنڈی یہ ہماری حقیقت ہے لیکن کیا ہے وہ شیشے دے تو کھج پہ گئے ہیں وہ ذات دے تو کھج پہ گئے ہیں کبھی اس دھوکے میں نہ آنا گل ہے یہ ویگ فریدہ مٹی پھولی مٹی نویگ مٹی پھولی اب بھول گئے ہیں جس کو یاد ہو اس کے کام ہم جیسے تو نہیں نہ ہوتے ہیں وہ تو تیاری کرتا ہے میرے نہ وہ لڑتا ہے نہ وہ جھگڑتا ہے نہ وہ فضول کام کرتا ہے اور یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ صرف جن اور انسان یہ ہی ہیں جو موت کو بھول جاتی ہیں باقی حضیروں کو موت یاد ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے لکھائے کہ آپ مدینہ پاک بازار تشریف لیں گے تو ایک اونٹ پر دگ گیا تھا جنہوں تاڑی ساڑی پنجابی کہتا ہے نوہ پوڑ ہو جانا ایتے طریق کا ٹاپوڑ ہو جاتے ہو نہیں سامجھا جانتا ہے وہ تو پھر اونٹ تھا کا دعور جانو ہے وہ جس سمت بھاگے نہ بس لوگوں کو آگے لگا لیں آپ تشریف لائے اسی حبیت کا روح زونوی علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر کی یہ شان ہے کہ شیطان اس کے سائل سے بھی ڈرتا ہے آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ دی آپ نے جب نکیل پکڑی نہ تو وہ کھڑا ہو گیا دیکھے آپ نے اس کے کان میں کچھ کھا اب کہہ کے تشریف لے گئے وہ واہیں کھڑا پھر واہیں بیٹھ گیا اور ایک دو روز میں واہیں بیٹھا بیٹھا مر گیا اب لوگوں نے سب دیکھا تھا لیکن کسی کو پتا نہیں کہ حضرت سیدن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے کان میں کہا کیا ہے کسی کو نہیں بتا اب تشریف لائے بازار پھر سارے حاضر خدمت ہوئے اگرز کی امیر المومنی آپ کو وہ اونٹ تو یاد ہوگا آپ نے فرمایا یاد ہے اگرز کی امیر المومنین اس اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا حضرت آپ تو تشریف لے گئے وہ واہیں کھڑا رہا پھر واہیں بیٹھ گیا اور پھر واہیں وہ مر گیا تو جو امیر المومنین حضرت سیدن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا میں بجابی میں اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر دیتا آپ فرما دے میں نے تو اتن ہی کہا تھا وہ یہ اینہ پور کا نوہ ہے مرنا نہیں یاد اینہ پور کا نوہ ہے مرنا نہیں یاد اور رضی اللہ تعالیٰ تانی پور ہو گئے ہیں کہ سانو مرنا نہیں یاد پور نہ ہو پائی جی تیاری کرو نہیں ہے جی تیاری کرو کیونکہ میں ایسا فرماتے ہیں بڑے بڑے سیٹیں دے لیے بڑے بڑے ہم تو ظاہر ہیں مسافر لوگ ہیں بڑا کبھی کبھی کو وقت آتا ہے کہ ہم بھی اپنے گھر اپنا وقت گزارے نہیں تو اسی طرح شیڈول ہے بس چلتے رہتے ہیں تو وہ میرے گھر نا میرے گھر کے سامنے میرے وہ بھی جاننے والے وہ اب گھر تیار میں نے کہا دو چار بار نا وہاں ہی ملاقات ہوئی وہ چیر رکھی ہے اور جناب وہ بقیدہ مستریوں کو ہدایات دے رہے ہیں کہ بھئی اس طرح کرو اس طرح کرو ادھر یہ لگے گا ادھر یہ لگے گا تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں حضورہ اسکر بڑے ہیں نیوٹی ہو رہی ہیں کہنے لگے بھئی آکے رہنا جو ہے یہاں تو پھر میں اپنی نگرانی میں اس کو تیار کر رہا ہوں تاکہ اچھا بنیں تو میں جب گاڑی میں بیٹھا ہوں تو میں نے کہا لہا ہے بھئی بندیا پتہ نہیں تھے رہنا ہم یہ کہ نہیں رہنا ہے پیچھے رہنا ہم یہ تھے کلی ساتھ رہ لے گا اللہ ان کو لمبی زندگی دے وہ رہیں وہ طویل عرصہ رہیں میں دعا گوں ہوں ان کے لیے لیکن کتنا رہ لیں گے پچاس سال رہ لیں گے ساڑھ سال رہ لیں گے جہاں پچاس سال رہنا ہے ساڑھ سال رہنا ہے پوری نگرانی میں اس کو تیار کروایا جا رہا ہے وہ بندیا ہو کبر جہاں جا گے تو میں پتہ نہیں کتنے سال رہنا ہے اس کیلئے تیری توجہ ہی کوئی نہیں وہ کبھی وہاں بھی تو جانا نہیں ہے کبھی اس کو بھی تو جا کے دیکھنا ہے کبھی وہاں بھی تو جا کے چیک کرنا جانا ہے اور جایا کرو در جی ہمارا ٹھکان ہے وہ ہمارا سٹی ہے وہاں